مونا نے تاریح مل صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوئی ہے وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جامعے میں اور انہیں خود اپنا واقعہ سنایا میں جب تعلیم تھا مدرسے میں آیا تو مزے لیس زندگی تھی مزوں کے علاوہ کیا تھا سب کچھ تھا کوئی جانتا نہیں تھا مجھے چار آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاز نے کھڑا کیا تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے مولئیوں کی کون سنتا ہے ہم کسی مسجد میں امام مماد کر رہے ہوں گے ازان دے رہے ہوں گے یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے حالانکہ مدرسے میں مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے لیکن ہمارے شیخ مفتی رشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو کس کو بولو بھائی انا کہ جب آپ کا مدرس ہے تو لیٹرین کون صاف کر میں نے اپنے گھر میں کبھی زندگی میں نہ پہلے اور نہ لیٹرین صاف کی ہے مجھے گھن آتی تھی مگر مدرسے میں جہاں پڑھتے تھے لیٹرین ہم لیٹرین کا مطلب فلش وہ ہم صاف کرتے تھے حضرت نے پابندی لگائی تھی کوئی بنگی نہیں آئے گا آپ کرو گے فرمائے علم حاصل کرنا ہے تو اسی طرح کرنا پڑے گا ان کی رائے تھی یہ انا ختم ہو بزرگوں کے چپلے ہم سے سیدھی کروائی جاتی تھی استاذ ہم کو ڈانٹ دیتے تھے ہمیں اجازت نہیں تھی آگا اچھی طرح ان سے پیش آتے تھے بہت اچھی طرح پیش آتے تھے یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے مجبور بھئی اچھی بھئی ٹھیک ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اساس آزائیں ہمارے مشایخ ہیں تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں لیکن ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے بڑے مزے میں ہمارے جو حضرت مفتری شیدان ساتھ لاکھوں لاکھ اور بے کی خوشنگیں لگا رہے ہیں اور جناب ان کا دفتر بڑا خوبصورت دیر کنڈیشن روم ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا یار ان کو دیکھو اور ہم کو دیکھو ہم دال کھا رہے ہیں تو اس وقت میرے استاذ نے ایک بات کی فرمائے کہ بزرگوں کا یا علماء کا آخری زمانہ دیکھو گے تو گمرا ہوگے ان کی پچھلی زندگی دے ہمارے حضرت نے ساٹھ سال کی عمر تک دال کھائیے روزانہ پیسے نہیں ہوتے تھے انڈا کھانے کے یہ تو میں کئی بار بیانات میں بتا چکا ہوں انڈا کھانے کے اور فرماتے ہیں کہ اس غربت میں ایسے رہتا تھا جیسے ہم بلک کا کیوں میں بادشاہ اس قدر غربت اور اہدہ کیا تھا دار العلوم قرنگی میں شیخ الحدیث بیس سال میرے شیخ نے صحیح بخاری پڑھائی ہے جو سب سے بڑا ادار اور پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ دار علوم قرنگی میں اس وقت حضرت کی تنخواہ کا یہ عالم تھا کہ لاہور سفر کرنے کے لیے حضرت کے پاس تنخواہ سے پیسے نہیں بچتے تھے پورے سال تھوڑے تھوڑے پیسے تنخواہ سے بچا بچا کے اس سال میں ایک دفعہ پھر اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جاتے تھے ٹرین کا کنایہ جمع ہوتا تھا بسوں میں سفر کرتے لٹک لٹک کے ٹھیک ہے نا بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو ٹیکسی حضرت کے پاس گاڑی واری نہیں تھی ٹیکسی کے انتظار میں بچی کی جان چلی گئے بخار ہوا تیز انتقال ہو گیا اس بچی کو یہ عالم تھا غربت کا تو لوگ اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت مولانہ تاریح مل صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لینڈ کروزر میں گھروم رہے ہوئی ہے وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جامعے میں انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا فرمایا میں اٹھارہ سال کی عمر جس وقت انسان کے بڑے بڑے پلین ہوتے ہیں اس وقت ہم اندرون سن کے دہاتوں میں دھکے کھاتے تھے کوئی ہماری بات کوئی نے سنتا تھا ہماری بات فرمایا ہے کہ کئی سال دھکے کھا کھا کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجدوں سے سمان اٹھا کے باہر بھیٹے اور یہ تھے بڑے اچھے خاندان کے میڈیکل کالج ایم بی بی ایس چھوڑ کر آئے ایک جانٹ تھاٹ بارٹ دیکھیں زمیندار تھے چودری تھے بڑے رو ان کے باپ دادا سارے علاقے کے چودری کتنے بڑے آدمی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا نہ گھر میں عزت گھر میں بھی تانے کے مولوی بن گیا مولوی بن رہے کسی کام کر نہیں فرماتے تھے کہ ہم دھکے کھاتے تھے تو ایک دن میں مایوس ہو کے میں نے اپنے بزرگ سے کہا میں نے کہا حضرت یہ کب تک ہم یہ دھکے کھاتے رہیں گے کوئی نہیں سنتا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوشخبری دی فرمایا کہ تم یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو ایک وقت آئے گا بادشاہوں تک اللہ تمہاری رسائی بولو بھائی بادشاہ تمہیں بلائیں گے بزرہ تمہیں بلائیں گے تو یہ جو اہلاللہ کے آخری زمانہ ہوتا ہے جس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے گھمراہ ہونے کی کوشش اگر مولویوں کے اتنے مزے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو مولویوں کیوں نہیں بناتے ہر آدمی چاہتے ہیں بر بچے بہت مزے کریں تو بناو نا اپنے بچوں کو مولوی آپ کو باتا ہے مدلس میں جا کے بیڑے جائے گا عجیب سا نہ کوئی سیٹیفیکیٹ کوئی ایسا سیٹیفیکیٹ جس کی بیس پہ کئی جوب مل سکے تو اس لیے